سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد قومی اسیبلی میں سپریم کورٹ کے تین لکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف قرارداد منظور مطلب نے کہا فیصلے سے اقلیت کو اکثریت پر مستلط کیا گیا ایوان بیجا عدالتی مداخلت کو مسترد کرتا ہے وزیراعظم اور کابینہ عدالتی حکم پر عمل درامت نہ کریں ایوان ایک ہی وقت میں انتخابات کو مسائل کا حل سمجھتا ہے سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ سے فیصلے پر نظرسانی کا مطالبہ بلاول بھٹو مارشل اللہ کی دھمکیاں دے رہے ہیں پاکستان میں ایبرجنسی جیسی کوئی صورتحال نہیں آج پارلیمان میں مزاہکہ خیز قرارداد منظور ہوئی تین سو بہتر کے ایوان میں صرف بیالے سرکان نے دستخط کیے کسی کو عدالتی فیصلے پر اعتراض ہے تو نظرسانی اپیل دائر کرے رینبہ طریق انصاف عواج چودری کا ردعمل کہاں امید ہے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آئین کے تحفظ پر زور دیا جائے گا آئین کو نہیں مانا تو بڑی تحریک چلانے کے لئے تیار ہیں پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے راجہ پرویز اشرف نے عرقین کو سنے بغیر قرارداد کی منظوری لی کیا ہم عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان جنگ چاہ رہی ہیں موسیل لغاری کا سوال کہا عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کرنا درست نہیں تو آئین میں ترمیم کریں ایوان کو ایوان رہنے دیں جلسہ گانا بنایں آرمی چیف جنرل آسم منیر کا ایل او سی کا دورہ ایل او سی کی صورتحال آپریشنل تیاریوں اور پیشہ ورانہ امور پر بریفنگ آرمی چیف کی اگلے مورچوں پر افسران جوانوں سے ملاقات کارکردگی کو سراہا پاک فوج ہر قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لئے تیار ہے پاکستان کی خود مختاری سالمیت کے تحفظ کے لئے پرازم ہے جوان چکن نہ رہ کر پوری لگن سے فرائد سر انجام دیں وفاقی دار الحکومت میں بکلا کے لئے ایک اور سہولت مل گئی وزیراعظم شباز شریف نے لائرز کامپلیکس اسلام آباد کا افتتہ کر دیا ڈیرہ اسماعیل خان میں سابق وفاقی وزیر علی امین کو گرفتار کہنے کے لئے پولس ہائی کو ڈیرہ بینچ پہنچ گئی ڈی پیو کو علی امین کے ہر صورت میں گرفتاری کا ٹاسک علی امین کے مطابق پولس کے پاس کسی قسم کا وارنٹ نہیں ہم نے امپورڈڈ حکومت کا آخری دم تک مقابلہ کرنا ہے حج کے لئے کوئی قرآن دازی نہیں ہوگی تمام درخواست منظور تمام آزمین کو حج کا موقع فراہم کیا جائے گا وزیر خزانہ عصاق ڈار کا وزیر مذہبی امور کے عمرہ اعلان کہا حج کے لئے بہتر ہزار سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں جو کوٹے سے سینتس ہزار زیادہ ہیں آئی ایم ایپ سے معاملات حتمی شکل دینے کے لئے وزیر خزانہ متحرک عصاق ڈار کا امریکی سفیر سے دوبارہ رابطہ ذرعہ کے مطابق امریکی سفیر کو مہاہدے کے لئے کردار ادا کرنے کی درخواست سعودی فنڈنگ اور معاشر صورتحال سے بھی آگا کیا اور کراچی چڑی اگھر کی نور جہاں کی طبیعت میں بہتری آگئی پاؤں کی سوجن میں کچھ کمی ملکی اور غیر ملکی ڈاکٹرز کی ٹیم کے مطابق بہت دیکھ بھال کی ضرورت ہے حطرین کو سفارے پاک منتقل کرنے کی تجویز بھی دیگی موسیقی